ہیلو بیئرز ہیلو بیئرز ٹھیک ہے ہمیٹر ایک ہے سبکرائب کلے بیل آئیکن ضرور پریس کر لے جی ہم آپ کو بتاتے ہیں جب ہم اون لائن ویب سائٹ پر کوئی بھی شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں کوئی بھی پرڈٹس پائے کرنے کے لیے جاتے ہیں موانا پہ نو سکیور کا اوکشن آ رہا ہوتا ہے اور ایچ ٹی ٹی پی ایس کی جگہ ایچ ٹی ٹی پی آ رہا ہوتا ہے دراصل اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو HTTP ہے وہ سکیور نہیں ہے جنہی کہ وہ اس وارے میں اگر آپ کے پاس HTTPS آ رہا ہے اس کا مطلب آپ کا HTPPS سکیور ہے جنہی کہ اگر آپ اپنے کارٹ کا استعمال کر رہے ہیں اونلین شاپنگ کے لئے وہاں پہ یا کوئی بھی چیز بائی کر رہے ہیں تو اس چیز کو وہ گرین سکیور کرتا ہے کہ آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ سکیور ہے اگر آپ نو سکیور جنہی کہ HTTP پر جاتے ہیں وہ رزار کرتا ہے کہ یہ آپ پہ نوڈ سکیور ہے اگر آپ وہاں پہ کوئی اپنی انفارمیشن دیتے ہیں وہ آپ کے انفارمیشن چرائی جا سکتے ہیں اور آپ کے بین سے پیسے چرائی جا سکتے ہیں نمبر ٹو پہ ہم آپ کو بتاتے ہیں جو کہ قوموں لوگ استعمال کرتے ہیں شاید آپ نے بھی کبھی استعمال کیا ہوتا ہے ہوگا یہ یہ اس میں سب سے پراؤلمز یہ ہوتی ہے لوگوں کو کہ اگر وہ اس کا فیس بک کا جو اس کا یوزر نیم اور پاسوارڈ ہوتا ہے یا آپ کا شوشل میڈیا یا آپ کے بینکنگ کا انٹرنیٹ بینکنگ جو کہ آپ استعمال کر رہے ہیں اس کا یوزر نیم پاسوارڈ ہوتا ہے اکثر لوگ ہر ویب سائٹ پر گونڈ بنانے کے لیے اسی یوزر نیم اسی پاسوارڈ کو استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں یہ پاسوارڈ اور یہ یوزر نیم یاد رہے یہ 99% لوگ کرتے ہیں شاید آپ نے بھی کیا اگر آپ نے کیا مجھے کمیٹس میں ضرور بتائیے گا کیونکہ اگر آپ وہ انفارمیشن آپ کا شوشل میڈیا پر کر رہے ہیں اور وہی فیس بک اکاؤنڈ آپ جا کے کسی اور ویب سائٹ میں آپ جا کے اکاؤنڈ بنا رہے ہیں اور بناتے بناتے وہاں پہ وہی یوزر نیم وہی پاسوارڈ دیتے ہیں وہ چلے جائے گا آپ کا یوزر نیم اور آپ کا پاسوارڈ اس ویب سائٹ کے پاس یا ایک ہیکر ویب سائٹ ہو سکتی ہے یا کوئی ایسی ڈیٹا چراؤنے والی ویب سائٹ ہو سکتی ہے جب آپ کو کسی لائلس دے کے آپ کو سائن اپ کرانے ہیں وہی یوزر نیم آپ کا پاسوارڈ آپ کی فیس بک میں استعمال کر کے اور یا آپ کی نیٹ بینک میں استعمال کر کے آپ کے پیسوں کو بھی چوری ہو سکتے ہیں آپ کا پرسنل ڈیٹا جو فیس بک میں بھی چوری ہو سکتا ہے نمبر ٹو جو آپ کے لیے ویری امپورٹن ہے یہ بھی لوگ کومن کرتے ہیں آپ کو تھرائیز ویب سائٹ کا نہیں پتا ہوتا کہ یہ سکی اور ہے یہ تھرائیز نہیں ہے اسی پہ جا کے لکھا ہوتا ہے کہ لوگن وید فیس بک آپ لوگن کرتے ہیں اور آپ کا جو ڈیٹا ایکسس ہے وہ ساری اس کے پاس چلی جاتی ہے اور اس سے آپ کی جو پرائیویسی آپ کے فوٹوز آپ کے ویڈیو سے آپ کی ادھر انفارمیشن ہے آپ کی جس میں پرائیویٹ فوٹوز ہیں انہوں کو بھی اس طرح شاہ جا سکتا ہے آپ کبھی بھی اللہو نہ کریں اگر آپ کو لگے یہ ویب سائٹ کیور نہیں ہے آپ کبھی بھی اس کو لاؤ نہ کریں اس چیز اور میں آپ کو بتا دوں جو کامن ہے آج کل کی ینگ جنیشن جلتی کرتی ہے جو کہ ینگ جنیشن میرا مطلب ہے اٹھارہ یا پندرہ سال سے سٹارٹ ہو جاتی ہے آج کل کو زمانہ ڈوانس چلے رہا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ ایٹین پلاس ویڈیو دیکھیں آپ میرے اس کہنے سے سمجھ گئے ہوں گا میں کون سی ویڈیو کی بات کر رہا ہوں لیکن یہ دیکھنی نہیں چاہیے پہلی بات ہو یار یہ کوئی بھی مذہب یا چاہے آپ سائی ہو چاہے آپ پہلے تشی ہو چاہے آپ پہلے سنت جماعت سے تعلق رہتے ہو چاہے آپ ہندو ہو چاہے آپ سکھ ہو آپ کوئی بھی آپ کی مطلب تعلق رہتے ہو کوئی بھی یہ چیزوں کو پرمیشن نہیں دیتا لاؤنی دیتا ہر مذہب کہتا ہے یہ چیز دیکھنی گنا ہے اور اگر آپ یہ چیز نہیں دیکھنی چاہیے پہلی بات دوسری بات اگر آپ دیکھ رہے ہو اس میں ہیکنگ کے صوفیسر چینل سے بڑھ جاتے ہیں کیونکہ اس میں 99% ویب سائٹ ہیکنگ ہی ہوتی ہیں کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں وہ ویڈیو ایسی لگا دیتے ہیں تھم میل آگے فوٹوز ایسی لگا دیتے ہیں کہ وہ اس کا من کرتا ہے یہ ویڈیو میں لازمی دیکھوں اس میں کیا ہونے والا جب وہ کلک کرتا ہے اس کو ڈیویٹ کیا جاتا ہے نیکس ویب سائٹ پہ اور انہیں کہا جاتا ہے یہاں پہ کلک کرو جب وہاں پہ کلک کرتا ہے اسی طرح آپ کی سپیل کوڈ آپ کی ویب سائٹ آپ کی بروزی میں آتا ہے اور آپ کی تمام یوزر نیم اور تمام پاسفارڈ چلا کے لے جاتا ہے جو کہ آپ کو کل کو آپ کی اگر نیٹ پینکنگ وہاں پہ پاسفارڈ آپ کے پیسے جا سکتا ہے آپ کی فیس بک کا پاس جا سکتا ہے اگر جو آپ کی چیزیں آپ کی فوٹوز ہیں آپ کی فیملی کے ساتھ فوٹوز ہیں وہ بھی ساری جا سکتی ہیں اور آپ کے لئے پرابلم بن سکتی ہے آپ کی پیسے چھوڑی کیے جا سکتے ہیں اس سے بھی اور آپ کا خور بھی نقصان ہو سکتا ہے آپ کی پرائیویٹ فوٹوز بھی چلائے جا سکتا ہے اس لئے کہ ہم جو بھی آج کل کی یونگ گینیشن ہے لڑکے ہیں یا لڑکی ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں یا وہ آپس میں جو آپ سمجھنے لیے لب کرتے ہیں انہوں لب کی شکل دی ہوتی ہے کیس میس کرتے ہیں یا کوئی اس سے بڑھ کے کرتے ہیں اور وہ اپنی یادوں کو تازہ رکھنے کے لئے اپنے اس مومنٹ کو اپنے کیمرے میں کیپچر کر رہے اپنے فون میں تاکہ ہم اس کے بعد دیکھ سکیں یا اس کے بعد لڑکے اکثر کر لیتے ہیں کہ اس مومنٹ کو کیپچر کر لے فون میں جب وہ گیر حالت میں پڑے ہوتے ہیں یا پھر وہ جو غلط حالت میں پڑے ہوتے ہیں آپ سمجھ جائیں اشارہی کافی ہوتا ہے اور اس حالت میں پڑے ہیں وہ بھی آپ کے لئے غلط ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی مطلب سے آپ کے جو فوٹوز ہیں وہ اگر آپ کے چرائے کے چلے گے یا آپ کے موبیل کے ہیکنگ کی وجہ سے چلے گے جو جب موبیل میں 99% ایسی ہیکنگ پڑتی رہا چاہیے وہ کل کو انہی ویبسائٹوں میں تھم میل کی ضرورت میں استعمال ہو رہے ہوں گے اور ٹلک کرنے کے لئے استعمال ہونا جو کہ آپ کو اور اس لڑکی کی عزت کے لیے اور آپ کو کیا ہونا اس لڑکی کی عزت کیا رکھیں اس کے لیے بہت زیادہ پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے اس کا فیوٹرز تمام ختم ہو سکتا ہے لہٰذا ایسا بھی مک کریے گا چاہے آپ شادی شدہ بھی ہیں تب بھی مک کریے گا آپ کی بیگم آپ کی اہل آپ کی عزت ہے اگر آپ اس کے ساتھ مل کے کوئی ایسی فوٹوز کریٹ کرتے ہیں اگر آپ کے موبیل پر چلے گی ہےک کوئی ہو جاتا تو آپ کوئی فوٹوز یہ چیزیں ان کا علم ہونا آپ اس کے بارے میں کہہ رہے رکھتے ہیں کیا آپ کے ساتھ بھی ایسے واقعات ہوئی ہیں مجھے کمیٹ بک میں ضرور بتائیے گا ہمارا یوٹیوب چلیل سبکرائب کر لیں بیل ایکن ضرور پرائس کر لیں تاکہ آپ ایسی نولج کی گین ویڈیوز ملتی رہے پاک ٹیلگو ڈاک پی کی طرف سے جہاں سے آپ موبیل کی تمام اسیسری کیسے فاسٹ برینڈ چارجر ہینڈ فریز برینڈ گیم ہیڈ فون اور اس کے علاوہ ٹرائپ پوڈ رنگ لیڈ اور اس کے علاوہ اور بھی کافی چیزیں آپ وہاں سے بائک کر سکتے ہیں اپنا پر انگرد لوگوں کا کہہ کی اپنے اجازت سبکرائب کرنا مت بھولیے گا گوڈ بائی